اسلام علیکم میرے پیارے دوستو خوش آمدید آپ کو میرے ایک اے یوٹیوب چینل میں میرے پیارے دوستو جسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی بزنس آئیڈیا والی ویڈیو لے کر حاضر ہوتا تھا ٹھیک اسی طرح آج بھی آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین بزنس لے کر حاضر ہوا اس سے پہلے کہ پانچ چھے دن میں نے کوئی ویڈیو اپلوٹ نہیں کی تھی اس کی وجہ ہے کہ مجھے کوئی کام ہے تو اسی لیے میں ویڈیو اپلوٹ نہیں کر پا رہا تو آپ سے معذرت چاہتا ہوں لیکن آج سے آپ کو میری ویڈیو پرو پر ملتی رہیں گی تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ان تمام نے آنے والے ممانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ وہ ہمارے اس چینل پہ لیپا رہے ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی ساتھ بے لگن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہم جو بھی نیکسٹ ویڈیو اپلوٹ کیا کریں اس کے نوڈیفکیشن بہت سانی آپ لوگوں تک پہنچتی رہے تو میرے پیارے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لئے ہائل اور لو پروفیٹ میں بزنس لے کر حاضر ہوتا ہوں ٹھیکی سی طرح آج بھی آپ لوگوں کے لئے لو انویسمنٹ کے تحت آپ لوگوں کے لئے بزنس لے کر حاضر ہوں اب آپ کو یہ پتا چلی گیا ہوگی کہ یہ کاروپار کس چیز کا کاروپار ہے کیونکہ آپ لوگوں نے تھمنیل میں دیکھ لیا ہوگا ہم جو تھمنیل میں چیز لگاتے ہیں اسی کی بارے میں ہم بتاتے ہیں اس مشین کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ مشین آپ کو کہاں سے کتنے روپے میں اور یہ مشین آٹو ہے یا بیٹری پر چلنے والے مشین ہے یہ ساری چیزیں آج ہیں میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں ایسی بہت ساری ویڈیوز پہلے بنا چکے ہیں لوگ یعنی کی یوٹیوبرز بنا چکے ہیں لیکن ان لوگوں نے آپ کو پروپر نہیں سمجھا ہوگا سو میں آپ کو پروپر طریقے سے سمجھاؤں گا اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ مشین آپ کو کہاں سے ملے گی اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو میں بتا دو دیتے ہیں کہ یہ کاروبار کس طریقے سے سٹارڈ ہوگا آپ اس کو کیسے سٹارڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو کسی جگہ کا نام نہیں بتاتے کہ یہ مشین آپ کو کہاں سے ملے گی آپ کو گلت ایڈریس دے دیتے ہیں یا آپ کو گلت انفارمیشن دے دیتے ہیں کہ یہ مشین آپ کو اتنے روپے میں ملے گی یا تو پھر کوئی نہ کوئی وہ مسٹیک ضرور کرتے ہیں لیکن ہر کوئی اپنا اپنا طریقہ اپناتے ہیں تو اسی وجہ سے میں نے بھی یہی سوچا کہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ کاروبار کس طریقے سے سٹارڈ ہوگا اور اس کاروبار میں آپ کو کس کس کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کرتے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ یہ کاروبار سٹارڈ کرنا چاہتے ہیں تو تقریباً آپ کے پاس پچاس ہزار روپے ہونا ضرور نہیں اگر آپ کے پاس پچاس ہزار روپے ہیں تو یہ کاروبار آپ بہ آسانی سٹارڈ کر سکتے ہیں اب بزنس کے حساب کتاب سے جتنی آپ جو ہے ہائی انویسمنٹ کریں گے اتنی آپ جو ہے اچھا پروفیٹ حاصل کریں گے اگر آپ لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں اس میں لوگ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے جائے سی باتیں اتنا پروفیٹ نہیں کما پائیں گے اب اس کاروبار کو سٹارڈ کرنے کے لیے مین بات آتی ہے کسی جگہ کی تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو کی گنے کا جوس بناتے ہیں کسی نے کسی شوپ کے سامنے وہ اپنا ٹھیا ٹھیا لگائے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں یعنی کہ ان کو رینڈ دینا پڑتا ہے لیکن آپ نے ایسا بلکل نہیں کرنا یہ مشین آپ بہ آسانی اپنے گھر بھی لے جا سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو کسی سواری کی ضرورت نہیں ہے آپ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو ایسے ہی خود ہی اٹھا کر آپ اسے اپنے گھر میں بھی لے جا سکتے ہیں کیونکہ اس مشین میں اتنا ویٹ نہیں ہے تو اسی وجہ سے آپ اس مشین کو ادھر ادھر رکھ سکتے ہیں اب جنہوں نے رینڈ پہ کوئی جگہ لی ہوتی ہے تو ان کو جو ہے رینڈ کی جگہ کا جو ہے کرایا بھی نکالنا پڑتا ہے پھر جو ہے ان لوگ انہیں بندے کھڑے کی ہوتے ہیں تو ان کا بھی کھچا ان کو نکالنا پڑتا ہے تو آپ نے ایسا بسکول بھی نہیں کرنا آپ نے ایک رکشہ بنوا لینا ہے کیونکہ آپ جو ہے زیادہ انویسمنٹ کریں گے تو آپ کا پروفیٹ بھی زیادہ ہی بنیں گا آپ پہ ایک رکشے کے طور پہ یعنی کھلا رکشہ آپ بنوا دیتے ہیں جیسے کی جس میں یہ مشین آ جائے اور سائیڈ میں ایسی بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یعنی کھنے وغیرہ رکھنے کی جگہ بن جائیں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہو جائے کیونکہ مثال کے طور پہ آپ کسی ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو وہاں پہ جو ہے آپ کو دو تین کسٹومر لگ جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو کوئی کسٹومر نہیں لگتا تو ضائع سی بات ہے آپ اس رکشے کو آگے پیچھے لے جا سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ جہاں پہ بھی کھڑے ہو جائیں کیونکہ روڈ کا تو کرایاں نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے آپ نے یہ سسٹم اپنا بنا لینا ہے اور مین پوئنٹ یہ ہوتا ہے کہ آج کے لوگوں میں وہ انسانیت نہیں رہی کی کسی کا کوئی کاروبار چلتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کو یہ بولتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کاروبار یہاں سے ہٹا دو ہم یہ کوئی اور چیز لگیں گے کرتے ہیں اگر آپ کے پاس اپنی چیز ہوگی خود کی تو آپ جو ہے کسی کے محتاج تو نہیں ہوگی اور کسی کوئی آپ کوئی بات بھی نہیں سنا سکتا تو اسی وجہ سے یہ چیزیں اگر آپ خود مینیج کر سکتے ہیں تو اس کاروبار کو اسی طریقے سے آپ سٹارٹ کریں پھر آپ کا کرایا بھی بچ جائے گا اس کے بعد جو ہے آپ کا یعنی کہ آپ کوئی ورکر بھی نہیں رکھیں یہ مشین آپ خود مینیج کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے گنے کا جوس صاف طور پر بناتے ہیں آپ نے اکثر جو ہے گنے کی جوس والے جو مشینیں آپ نے دیکھی ہوں گی تو ان میں کوئی نہ کوئی کچھرا وغیرہ یعنی کی سائیڈ میں ایسا کچھرا پڑا رہتا ہے تو اچھا نہیں لگتا تو کسٹومر وہاں پہ کم جاتے ہیں یعنی کی بہت زیادہ وہاں پہ کسٹومر جاتے ہیں جہاں پہ صفائی ہو آپ کے کام میں اگر صفائی ہوگی تو کسٹومر بہت زیادہ آپ کے پاس آئے گا اب آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ اس گنے کے جوس کا جو گلاس ہے وہ دس روپے والا بھی ہوتا ہے بیس روپے والا بھی ہوتا ہے تیس روپے والا ہوتا ہے تو اس سے زیادہ جو ہے آپ ہائی پروفیٹمنٹ نہیں بیچ سکتے اچھا جنہوں نے یہ پہلی مشینیں لگائی ہوئی ہیں جنہوں نے یہ کاروبار پہلے سے کیا ہوئے تو آپ نے وہاں پہ کبھی نہ کبھی گنے کا جوس پیا ہوگا تو وہاں پہ آپ کو شیشے کے جو ہے گلاس آپ نے دیکھے ہوں گے لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا آپ نے کوپر پلاسٹک کے جو ہے آپ نے گلاسز بنوا لینے ہیں آرڈر کے طور پہ یا تو پھر آپ خود ہی جو ہے اس کو بھی بنا سکتے ہو آپ اس کی بھی مشین لے سکتے ہو پھر وہ اس کو بنا کے آپ خود منیج کر سکتے ہو یعنی کہ آپ خود ایک چیز بنا رہے ہو اس میں پروفیٹ بھی آپ کمارے ہو اگر یہ کاروبار آپ ابھی سے سٹارٹ کرتے ہیں تو آگے رمضان بھی آنے والا ہے اور عید بھی آنے والی ہے تو یہ کاروبار آپ کا جو ہے بہت زیادہ چلے گا اگر آپ یہ کاروبار ابھی سٹارٹ نہیں کرتے بعد میں سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ کاروبار شاید آپ کا آپ کو وہ پروفیٹ نہ دے جو ابھی شروعات میں آپ کو پروفیٹ دے گا کیونکہ ہر چیز کا جو ہے سیزن ہوتا ہے ابھی رمضان آنے والا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو مارکیٹیں ہوتی ہیں گارمنٹس کی جہاں پہ دکان ہوگی جہاں پہ جوری کی دکان ہوگی جہاں پہ شروعات کی دکان ہوگی ایسے ایٹمز یا جہاں پہ لیڈیز کا بہت آنا جانا ہے تو اسی مارکیٹ میں آپ نے جا کر یہ اپنا ٹھیا وہاں پہ آپ نے لگا لینا ہے تو دھڑا دھڑا آپ کا جو ہے ٹھیا چلے گا اور آپ اس سے اچھی خاصی انکم حاصل کر سکتے ہیں تو میرے پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میرا بزنس پسند ہوگا مزید اسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ ہی ساتھ بے لیگن کو بھی پریس کرنے تاکہ ہم جو بھی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کیا کریں اس کی نوڈیفکیشن بہا سانی آپ لوگوں تک پہنچ دی رہے تو میرے پیارے دوستو چلتے ہیں ملیں گے اگلی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے رافظ